ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیا تفسرات ٹوٹر پر چھڑ گئی بحاظ کمار سوامی نے دی وزیراعلا حدہ چھوڑنے کی دھنکی کا حد بار کر رہے ہیں کانگریس کے یہ مل زمنی انتخابات جیند رامگر اور ترور میں سخت سکٹے کے درمیان ووٹنگ جاری جھارکنڈ کیوں سرکار اسکیموں کے باوجود قبائلیوں کو کھانے کی قلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے مودی حکومت سنگم ساحل کا قلعہ ریاست حکومت کو عطیہ کر دے اکلیش کا بیان رامدیوں نے کہا مدد ریسہ عیسائی تھی اس لئے ان کو بھارت رتن دیا گیا اویسی نے اٹھائے بھارت رتن پر سوال کہا کتنے دلیتوں مسلمانوں کو ملتا ہے یا ایوار فرضی بل بنا کر ٹیکسس بچانے والوں کی اب خیر نہیں حکومت نے شروع کی جانچ آسام میں ہنگامہ اگر شہریت بل منظور ہوتا ہے تو ہم ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے گھڑکری کا مودی پر حملہ خواب وہی دکھاؤ جو پورا کر سکو ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیڑی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندبی قومی سے تہہ کے دس اہم ترین خبریں لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو دوسرے دکھ پہنچانے میں ہماری مدد کریں ناظرین پہلی خبر کنناٹک سے ہے مرکزی وزیر اند کمار ہگڑے نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر متنازع بیان دے کر سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جو مرد ہندو خواتین کو چھوٹے ہیں ان کے ہاتھ بچنے نہیں چاہیے بلکہ کار دینی چاہیے کرناٹک سے رکنے پارلیمنٹ ہگڑے کڑگو زلے میں اتوار کی روز ہوئے ایک پروگرام میں بول رہے تھے بتا دیں کہ ہگڑے متعدد مرتبہ اپنے بیانات کے سبب تنازع کا شکار ہو جاتے ہیں ہگڑے نے کہا ہمارے سوچنے کے طریقے بنیادی تبدیل ہونی چاہیے سوچنے کے طریقے میں ہمیں اس پر قریبی نظر رکھنے چاہیے کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے بغیر ذات یا مذہب کا لحاظ کہ اگر کوئی ہاتھ ایک ہندو لڑکی کو چھوٹا ہے تو بچنا نہیں چاہیے مرکزی وزیر ہگڑے نے گوشتہ روز دو خواتین کے شبری مالا مندر میں داکل ہونے کے بعد کہا تھا یہ حادثہ ہندووں کا سرعام ریپ ہے انہوں نے خبر رسائے ایجنسی سے کہا تھا کیرلا حکومت پوری طرح ناکام ہو گئی ہے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پوری طرح سے ہندو لوگوں کی دندھارے اسمدری ہے خابل غور ہے کہ ہگڑے نے اس سے پہلے بھی ایک بیان دیا تھا جس کے بعد ہنگاما ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بی جی پی آئین بدلنے کے لئے اقتدار میں آئی ہے اور آنے والے وقت میں وہ ایسا ہی کرے گی ایک اور خبر آنند کمار ہگڑے کے سلسلے میں ہے مرکزی وزیر برائے فاروغ ہنرمندی اس کی ڈیولیپمنٹ منشٹر آنند کمار ہگڑے کے ہندو لڑکیوں کو لے کر دیئے گئے بیان کے بعد کرناٹک کے کانگریش سربرات دینش گنڈورا ان کے درمیان ٹویٹر پر جنگ چھڑ گئی ہے آنند کمار ہگڑے نے اتوار کو کہا تھا کہ جو ہندو لڑکی کو ہاتھ لگائے گا وہ بچنا نہیں چاہیے گنڈورا انہیں ہگڑے کی اس بیان کی تنقید کی ساتھی انہیں نے کرناٹک کی ترتیب میں ہگڑے کے تعاون اور خصولیابیوں پر بھی سوال اٹھایا اس پر ہگڑے نے ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے ٹیٹ کیا میں اپنی خصولیابی کے بارے میں ضرور بتاؤں گا لیکن کیا اس سے پہلے گنڈورا بتائیں گے کہ ان کی کیا خصولیابی ہے میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ مسلم لڑکی کے پیچھے بھاگتے تھے مانا جا رہا ہے کہ یہ بات ہگڑے نے بلواستہ تپر گنڈوراو کی مسلم بیوی تبو راو کیلئے کہی تھی اس پر دنیش گنڈوراو نے ٹیٹ کیا کہ انہم کمار ہگڑے کو عوامی سٹیٹ پر باتشید کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے شاید انہوں نے ہندو گرنت نہیں پڑے ہیں واضح ہے کہ دنیش گنڈوراو کی بیوی تبو اور ہمیشہ سیاست سے دور رہتی ہیں اب خبر کرناٹک سے کرناٹک میں کانگریس جی ڈی ایس اتحاد کی حکومت خطرے کی گنٹی کے درمیان استفاہ دینے کی دھمکی وزیراعلا کمار سامی نے دی ہے کمار سامی نے کہا ہے کہ کانگریس امیلے حص سے تجاوز کر رہے ہیں بتا دیں کہ کرناٹک حکومت میں وزیر اور کانگریس اکنی اسمبلی سی پتر انگا شٹی نے حالی میں کہا تھا کہ ان کے لئے بھی صدہ رامیہ وزیراعلا ہے اس پر کمار سامی نے کہا کانگریس رہنماؤں کو ان مسائل پر غور کرنا ہوگا اگر وہیں سب جاری رکھنا چاہتے ہیں تو میں استفاہ دینے کیلئے تیار ہوں وہ لوگ حد پار کر رہے ہیں اس سے ونیہ ہی نقصان ہوگا کانگریس رہنماؤں کو اپنے ارکان اسمبلی کو سنبھال کر رکھنا چاہیے حالانکہ کرناٹک کے نائب وزیراعلا اور کانگریس رہنماؤں جی پرمیشن نے کہا صدہ رامیہ ایک بہترین وزیراعلا رہے ہیں وہ کانگریس قانون ساز پارٹی کے رہنماؤں ہیں ارکان اسمبلی کے لئے وزیراعلا ہیں یہ میلے نے صرف اپنے رائے رکھی اس میں غلط کیا ہے ہم کمار سامی سے وزیراعلا کے طور پر بہت ہی خوش ہیں اب خبر ہریانہ سے ہریانہ کی جیند راجستان کے رامگر اور ترمیل لادو کی ترور سیٹ پر ہو رہے زمنی انتخابات کے لئے سخت حفاظتی بندوست کے درمیان آج ووٹنگ جاری رہی ووٹنگ صبح سات بجے سے شروع ہوئی اور شام پانچ بجے تک جاری رہی ہے ہریانہ کی جیند میں کڑاکی کی سردی اور کئی حصوں میں دھند کی وجہ سے پولنگ مراکز پر کم تعداد میں ووٹر نظر آئے لیکن صورت چڑھتے اور موسم کھلنے پر اس میں تیزی آئی ووٹنگ کے لئے ایک سو چورہتر مراکز قائم کیے گئے تھے ان میں سے ایک سو تین شہریہ اور ایک ایتر دہی علاقے اور ان سٹھ پولنگ مراکز حساس اور انتہائی حساس قرار دیئے گئے تھے انتخاب آزادانہ منصفانہ شفاف طریقے سے مکمل کرنے کے لئے سخت حفاظت سے تمام مندبس کیے گئے ہیں پولنگ کے دوران ایک لاکھ بہتر ہزار سات سو پچھتر ووٹر اپنے حق درائے دہی کا استعمال کیا ان میں کرنے والے تھے ان میں بانوے ہزار دوسو آٹھ مرد اور اسی ہزار پانسو چھپن خواتین ووٹر شامل ہیں اب خبر جھارکن سے یہ کمار کی خبر ہے جو دیوائر میں چھپی ہوئی ہے جھارکن کے لاتحار زلے کے منکہ بلاک کے سیوہ در گاؤں کے عمریش پر ہی اپنی فیملی کے ساتھ کئی طرح کی بنیادی سہولیہ سے دور اپنی زندگی گزار رہے ہیں فیملی کے عامدنی کا اہم ذریعہ غیر تربیتی مزدوری ہے ان کے پاس کھیتی کے لائے زمین نہیں ہے عمریش کو مشکل سے ایک مہنے میں آٹھ سے دس دن ہی ایک دیر سو روپے روزانہ کی مزدوری پر کام مل پاتا ہے اناج کی کمی اور اقتصادی تنگی کی وجہ سے مہنے میں چار سے چھ دن فیملی بھوک کے حالت میں رہتی ہے دال اور دیگر مقوی غزہ تو دور کی بات واضح ہو کہ پرہیہ کمیونٹی جھارکن کی لگاتار گھٹی قدیم قبائلی کمیونٹی خاصتوں پر محروم قبائلی میں سے یک ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق تمام قدیم قبائلی فیملی کو انٹیویڈیا انیوجنا کے تحے سستی شرح پر 35 کلو فی ماں آناج حاصل کرنے کا حق ہے جھارکن میں ان کو آناج مفت ملتا ہے ریاست کے تمام قدیم قبائلی فیملی جن کو سوشل سیکرٹی پنشن اسکیم کا فائدہ نہیں مل رہا ہے ریاستی حکومت کی طرف سے 600 روپے فی ماں پنشن ملنا تیہ ہے حالانکہ امرش پریہ کی فیملی ان دونوں کا حقوق سے محروم ہے آدھار نہ ہونے کی وجہ سے راشن کارڈ نہیں بنا ہے اور کئی بار پنشن کے لئے درقاس دینے کے باوجود ابھی تک ان کی فیملی پنشن سے محروم ہے اور جھارکن میں اس طرح کی کئی غریب فیملی پائی جاتی ہیں جو بھوک سے پریشان ہیں مگر حکومت اس کی جانب توجہ نہیں کر پا رہی ہے اب خبر کمبھنگر سے سماجوادی پارٹی اس پی کے سربراہ سابق وزیر اعلیٰ اکلش یادوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ اتر پردش حکومت کو تیت راج پریاغ میں سنگم ساحل پر موجود قلعہ ریاستی حکومت کو آتیہ کر دے اگلی شاہد اتوار کو جھونی واقعی نرینجنی اکھاڑے میں اکھاڑا پریشت کے صدر نریندر گری سے ملاقات کی ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کمبھ قربانی اور زیادہ سے زیادہ آتیہ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے اس کے علاوہ یہاں سے تجربہ اور ترغیب اور سادو سنتوں کا آشیرواد لینے کا موقع بھی ملتا ہے انہوں نے کہا کہ بادشاہ حرش وردن کہتی ہے سے ہزاروں سال قبل جو رواج قائم کی گئی تھی وہ آج بھی قائم ہے ان کی ذریعہ آگے بڑھائے گئے رواج اب بھی جاری ہیں اب خبر نئی دیلی سے بھارت رتن کے اعلان کے بعد رامدیوں نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی کے ستر سال بعد بھی کسی سنیاسی کو بھارت رتن نہیں دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کئی سنتوں نے سماج کے لئے بہت کام کیا مدر ٹریسا کو بھارت رتن دیا گیا کیونکہ وہ عیسائی تھی مگر انہوں نے کسی دوسرے سنیاسی کو نہیں دیا کیونکہ وہ ہندو تھے انڈی ٹی وی کے خبر کے مطابق اتوار کو کمبو میلے میں پہنچے رامدیوں نے کہا کہ جن لوگوں کو بھارت رتن ملا ہے ان کا ایک وقار ہے لیکن کسی بھی ایک بھگوہ دھاری سنیاسی کو آلہ ترین اعزاد سے نوازت جانا چاہیے مدر ٹریسا کو عیسائی ہونے کے ناتے بھارت رتن دیا جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے رامدیوں نے کہا کہ کیا دیانند اور سوامی ویقانند کی ملک کے لئے خدمات نہیں ہیں کیا ان کی خدمات کسی رہنما یا کھلاڑی سے کم ہیں اب خبر حیدر آباد سے یوگ گروہ بابا رامدیوں کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر رکن پارلیمنٹ اسودین ویسی نے بھارت رتن دیا جانے کو لے کر سوال اٹھائے ہیں اتوار کو مہاراشتہ میں ایک پروگرام کی دوران اسودین ویسی نے کہا مجھے بتا دو کہ جتنے بھارت رتن کے ایوار دیے گئے اس میں سے کتنے دلیت قبائلی مسلمان غریب آل ازات اور برہمن کو دیے گئے بابا صاحب کو بھارت رتن دیا پر دل سے نہیں دیا مجہوری کے حالت میں دیا بھارت رتن پر ویسی نے آگے کہا کہ بتاؤ کتنے اسی اسٹی اور مسلمانوں کو بھارت رتن دیا گیا چھبیس جنوری کو ترنگا لہر آیا گیا جنگنمنگ آیا گیا پھر محمد رفی کے گانے لگا دیے سب نے سنا سب کو محمد رفی کے گانے پسند ہیں لیکن کوئی محمد ممبر میں فلیٹ نہیں خرید سکتا بتا دیں کہ اس سے پہلے یوگرو بابا رام دیو نے آزادی کے بعد سے اب تک ایک بھی سنیاسی کو بھارت رتن نہ دیے جانے کو لے کر ناراض کی ظاہر کر دی ہے اب خبر نئی دیلی سے جی ایش ٹی اصولی میں تیزی سے گراوٹ آ رہی ہے اور حکام اس سے پریشان ہے اس سے ندات حاصل کرنے کے لیے حکومت اب ان لوگوں پر شکنجہ کسنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جو فرضی بل بنا کر حکومت کے پاس انپوٹ کریڈٹ ٹیکس کا دعویٰ ٹھونک رہے ہیں ٹیکسس حکام جلدی معاملوں کی جانچ شروع کر سکتے ہیں جن میں انپوٹ ٹیکسس کریڈٹ کے لیے دعویٰ ٹھونکے جا رہے ہیں یہ معاملہ براہ راستوں پر سرکار قضانے سے جڑا ہوا ہے ٹیکسس کی حصول میں کیوں گراوٹ آ رہی ہے اس کے اصباب کی جانچ کے لیے عزرہ کا ایک گروپ تشکیل دیا گیا ہے ٹیکسس کی حصول میں کیوں گراوٹ آ رہی ہے اس کے اصباب جانچنے کے لیے عزرہ کا ایک گروپ کام کرے گا جب اس عزرہ گروپ کی میٹنگ ہوئی تب اس بات کا امکان پایا گیا کہ کچھ کاروباری فرضی بلکہ ذرے انپوٹ ٹیکسس کریڈٹ کا دعویٰ ٹھونک رہے ہیں اسی وجہ سے ٹیکسس کلیکشن نے اس پر سے بڑی رقم انپوٹ کریڈٹ کے طور پر واپس جا رہی ہے واضح رہے کہ مالی سال دوہزہ اٹھارہ انیس میں جی اشتی کے عوصت مہانہ اصولی نینٹی سسٹھ ہاؤزن کروڑ روپے رہی ہے اب خبر آسام سے کرشک مکتی سنگرام سمیتی کے لیڈر اکھیل گوگوئی نے اتبار کو کہا ہے کہ اگر آسام کے لوگوں کو مناسب احترام نہیں دیا جاتا تو ہمیں حکومت کو یہ کہنے کی حمد دکانی چاہیے کہ ہم ہندوستان میں نہ رہنے پر غور کر سکتے ہیں مجوزہ بل کی مخالفت میں آسام کے تنسکیہ زلے کے پانی ٹولا میں ایک ریلی کو خطاب کرتے ہوئے گوگوئی نے کہا کہ اگر حکومت ہمیں احترام دیتی ہے تو ہم ملک کے ساتھ ہیں تاہم اگر آسام کے مقام لوگوں کے جذبات کے قدر نہیں کی جاتی ہے اور بل منظور کیا جاتا ہے تو آسام کے ہر شہری کو ہمت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ وہ ہندوستان کا حصہ نہیں رہیں گے مجوزہ بل میں بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان کے غیر مسلموں کو ہندوستانی شہریں دینے کی تجویز ہے اور کئی پارٹیاں اور تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سنگینی اور حساسیت سے سرحدی ریاست کی جغرافیائی حالت پر غلط اثر پڑے گا انہوں نے کہا کہ بل کی منظوری سے نائنٹین ایٹی فائی کا آسام معاہدہ قتم ہو جائے گا جس میں مارچ 1971 کے بعد ریاست میں داخل ہونے کے لئے یہ سبی غیر قانون شہریوں کو واپس بھیجے جانے کی تجویز ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں بل کی مخالفت میں ستر تنظیموں کی تحریک کی قیادت کر رہے گوگوئی نے کہا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ضرورت اور حالات بنتے ہیں تو آسام کو کہنا چاہے کہ وہ ہندوستان میں رہنے کے لئے تیار نہیں ہے اب خبر ممبئی سے ممبئی میں مناقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نتنگڑکری نے اشاروں اشاروں میں وزیراعظم نرند مودی پر حملہ کر دیا ہے اس تقریب میں انہوں نے کہا کہ خواب دکھانے والے رہنما عوام کو اچھے لگتے ہیں لیکن دکھائے ہوئے خواب اگر پورے نہیں کیا جاتے تو عوام ان کی پٹائی بھی کرتی ہے اس لئے خواب وہی دکھاؤ جن کو پورا کر سکو میں خواب دکھانے والوں میں سے نہیں ہوں میں جو بولتا ہوں دنگی کی چوٹ پر سو فیصد پورا کرتا ہوں نتنگڑکری کی اس بیان کو سیدھے طرح پر وزیراعظم سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ سال 2014 کی لوگ سبا انتخابات میں بی جی پی کی وزیراعظم کی امیدوار نرند مودی نے انتخابی جلسوں میں عوام کو اچھے دن کے خواب دکھائے تھے اس وقت بی جی پی کی اشتہارات میں بھی اچھی دنوں کو وعدہ کیا گیا تھا وازر حالی میں جب یہ سروے میں عوام سے پوچھا گیا کہ کیا اچھی دن آگئے ہیں تو عوام کا جواب نفی میں تھا ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین قومی سطح کے قبریں انشاءاللہ انٹرنیشنل اور عالم اسلام کے قبریں لے کر پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ